اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ترسیس پیزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیزی نوٹیٹیو چینل تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ویسے تو گراف کلرنگ جو پرابلم ہے اس کے ہیوچ نمبر اپلیکیشنز ہے مگر اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پانچ چھ اپلیکیشنز کے بارے میں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو دستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ویٹیز گراف کلرنگ تو گراف کلرنگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایجز و ویٹیسز کو ہم نے کلر کرنا ہوتا ہے مگر اس کے کچھ پروپٹیز ہیں اس کو ہم نے فالو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں میکنگ شیڈیول ان ٹائم ٹیبل تو گراف کلرنگ کے ویسے تو ہیوچ نمبر اپلیکیشنز ہے مگر پانچے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلا جو یہ ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں گراف کلرنگ یوز ہوتا ہے کس طرح یوز ہوتا ہے یہاں پہ مثال کے دور پہ جو ہولی ڈے ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ریڈ کلر سے اور جو منڈے کو ہم گرین سے کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس ڈے موجود ہیں تو اگر آپ کے پاس ہولی ڈے ہے تو اس کو ہم ڈیفرنٹ کلر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں فرائیڈے ہے تو اس کو ڈیفرنٹ کلر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ہم ایکزیم شیڈیول جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم گراف کلرنگ کو یوز کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے جو ٹائم ٹیبل ہے ویسا تو ہم بالکل سمپل سا بنا سکتے ہیں مگر ہم بنانا چاہے توڑا سا اٹھریکٹیو تو اس کے لئے ہم نے گراف کلرنگ کو یوز کرتے ہیں پڑے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ گیون ہے کہ موبائل ریڈیو فریکوینسی اسائیمنٹ اب موبائل ریڈیو فریکوینسی یہ مطلب تھوڑا سا ٹریڈیشنل ہے کہ جب ہم اگر ایچ سی آئی کو یوز کیے ہوئے ایک ڈیوائس کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا اس میں جو فریکوینسیز ہے تو مختلف فریکوینسیز کو کلرنگ جو ہے وہ اسائن ہوئی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ریڈیو ہے جس پہ جو ہے ایچ سی آئی مطلب جو کافی اٹھریکٹیو ہے مطلب مہنگا ہے تو اس پہ خامخا گراف کلرنگ جو ہے وہ یوز ہوا ہوگا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سوڈوکو تو سوڈوکو جو ہے اپنے گیم کے لیے ہوگی ٹریڈیشنل ہے مطلب پسلے موبائلز میں تھا ابھی جو نئے موبائلزے اس میں نہیں پروائیڈ ہوتا وہ نہیں دیتے تو اس گیم میں کیا تھا اس گیم میں بھی یہی بات تھی کہ آپ کے پاس جو گیم تھے اس میں وہ بیس اس پہ تھا کہ آپ کے پاس مطلب ایک ٹیبل آپ کو دیا گیا تھا اس ٹیبل میں آپ کے پاس ٹین پوائنٹس سوری نائل وہ سلز ہوتے تھے تو آپ نے سلز کو کیا کرنا ہوتا تھا سلز میں آپ نے کلرنگ کرنی ہوتی تھی جیسا کہ ہم نے بات کی تھی گراف کلرنگ میں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح جو ہے کیا کرنا تھا اپنے اس سلز کو آپ نے فیل کرنا تھا مختلف کلر سے ٹھیک ہے جو کہ ایک دوسرے سے ایڈجیسنس نہ ہو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ریجسٹر الوکیشن پہ تو ابھی دوستہ اگر آپ آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں اور آپ کے پاس ونڈو ٹین انسٹول ہے تو وہاں پہ جو ہے نیو جو ونڈوز آئی ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ریجسٹر ہوتے ہیں آپ کے سسٹم میں جو ریجسٹر ہوتے ہیں تو اس کی جو ساری سارے جو انیلیٹکس ہوتا ہے جو دکھائے جاتا ہے ونڈوز ٹین میں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے گراف کلرنگ کی مطلب کہ ریجسٹر کے مختلف جو پوائنٹس ہے اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ کلر کریں گے تو یہ پرابلم بھی گراف اپلکیشنز میں آتی ہے لیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بائپرٹائیٹ گراف تو بائپرٹائیٹ گراف میں جو ہے دو کلرز ہی یوز ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بائپرٹائیٹ گراف ہی اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وائٹسز ہو اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے دو سیٹس میں ٹھیک ہے تو آمنے سامنے ہمارے پاس دو سیٹس موجود ہوتے ہیں تو اس میں بھی کراف کلرنگ کا بہت ہیوز پرابلم ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ میپ کلرنگ میپ کلرنگ کیا ہے دوستو میپ جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی گوگل میپس یا اس طرح مزید میپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں خیر مگر وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ علاقے جو ہے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو اس کو ہم نے کلر کسی اور مطلب اس کو کلر کرنا ہوتا ہے گرین سے یا اس کو گری کلر ہم دیتے ہیں اسی طرح جو پہاڑی جو جو ایسے علاقے ہوتے ہیں جس پہ مثال کے طور پر ایک روڈ بنایا گیا ہے تو روڈ کو ہم کلر کرتے ہیں بلیک سے تو اسی طرح مختلف پوائنٹس کے لیے انہوں نے کلر جو ہے وہ ڈیفائنڈ کیے ہوتے ہیں میپس میں جو ہے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں وہاں پہ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہم نے ہم نے اپلیکیشنز کو چھوڑے تھے تو اس وجہ سے اپلیکیشنز ہم نے آج کور کر لیے اب بھی اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم مطلب اس میں ہوئی تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو گائز ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں جیادہ چاہتا ہوں خدا حافظ